موسیقی یار سجدہ کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو کون روکے گا میں آپ کے درم میں کسی کو نہیں روکوں گا آپ میرے درم میں کسی کو نہیں روکوں گا مجھے کرنا ہو تو میں کرلوں گا نا اس میں دکت کیا میں مسلم ہوں میں گھر سے کہتا ہوں میں مسلم ہوں میں انڈین ہوں میں فک سے کہتا ہوں کہ ہاں میں انڈین ہوں اسپیشل گیند ہے جو پاکستان سے allegation آیا تھا آپ کو یاد ہے نا پاکستان کے ایک فورمہ پلیئر نے بولا تھا کہ انڈیا کے بولرز کو ایک الگ طرح کا بال دیا جاتا ہے کئی الگ سے بنتی ہے یہ پکڑو آپ یہ الگ ہے یا کیسا ہے اس میں کوئی ڈیوائز لگی ہے لیکن جہاں جب اس کا سوال آیا تھا اتنے بیوکوفی کے سوال کیسے بول سکتے ہو آپ آن سکرین مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسپیشل گیند ہے جو پاکستان سے الگیشن آیا تھا آپ کو یاد ہے نا پاکستان کے ایک فورمہ پلیئر نے بولا تھا کہ انڈیا کے بولرز کو ایک الگ طرح کا بال دیا جاتا ہے کئی الگ سے بنتی ہے یہ پکڑو آپ یہ الگ ہے یا کیسا ہے اس میں کوئی ڈیوائز لگی ہے لیکن جہاں جب اس کا سوال آیا تھا اتنے بیوکوفی کے سوال کیسے بول سکتے ہو آپ آن سکرین مجھے سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ ہسی آتی ہے کبھی کبھی تو سوچ کر بھی کیونکہ شاید اس سے دو یا تین دن پہلے ہی وسیم بھائی نے اس چیز کو سمجھایا تھا وسیم اکرم کہ امپائز آتے ہیں باکس لے کر ہم چوز کرتے ہیں وہ امپائز کو واپس دی جاتی ہے امپائز سیدھا گراؤنڈ میں لے کر جاتی ہے ویسی ہوتا ہے چار شے بول ہوتی چوز کر لی جاتی ہے اب یہ بول کہاں سے آئی ہے ڈیوائز کہاں سے لگی ہے اور سوئنگ کدھر کرنی ہے میں سوچ رہا تھا اس پر ایک ویڈیو بناتا ہوں میں نے بنائی نہیں کیونکہ ہنگامہ زیادہ ہو جاتا کس طرح کا ویڈیو میں بول لے کر اس کو توڑ کے دکھاتا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے میں اس کو کاٹتا ہے پہلے ویچ میں سے اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے پھر ان سے سوال پوچھتا کہ بھائی اگر میں نے اس میں ڈیوائز لگائی بھی ہے ایکزامپل کے طور پر مان لو ہم نے ڈیوائز لگائی ہے کیا پتہ بٹن اُلٹا دب جائے اس میں ڈالی اندر کے لیے باہر باگ گئی اس پر چکا پڑ گیا پھر صحیح بات ہے لیکن یار اتنا ایسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے آپ کی کھیلاوہ انسان ایسی باتیں کرتا ہے یہ بہت خراب چیز ہے یہ مطلب ینگسٹرز کے لیے بھی اور ورلڈ کے لیے بھی کیونکہ یہ ایسی نولیج کی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ضرورت ہے اور نہ ہی بولنی چاہیں یہ سب چیز ہے اچھے ایک اور سوال اسی سے جوڑتا ہوا آپ کو یاد ہوگا ایک میچ تھا جہاں پر آپ نے پانچوہ وکٹ لیا اور آپ زمین پر بیٹھ گئے اور پھر پاکستان سے ہی سوشل میڈیا پر آیا کہ دیکھو محمد شمی جو ہے وہ انڈین مسلم ہے سجدہ کرنا چاہتا ہے بٹو ایک دم در گیا سجدہ کرنا کون رکے گا میں آپ کے درم میں کسی کو نہیں رکوں گا آپ میرے درم میں کسی کو نہیں رکے اگرمجا کرنا ہو تو میں کر لوں گا اس میں دکت کیا میں مسلم ہوں میں غرف سے کہتا ہوں مسلم ہوں میں انڈین ہوں میں فقmark سے کہتا ہوں یہ وہ میں انڈین ہوں بھئی ہمارے یہاں پر اگر مجھے کوئی دکت ہوتی تو بھائی مجھے تو پھر یہاں انڈیا میں رہنے نہیں چاہتا اگر مجھے میرا سجدہ کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑتی کسی کی پرمیشن کی تو پھر میں رہوں گا کیوں یہاں پہ لوگوں نے بہت اوبجیکشن بہت ساری چیزیں میں نے بھی دیکھی وہ انسٹیگرام ٹویٹر پہ کہ میں سجدہ کرنا چاہتا تھا نہیں کیا ارے بھائی زندگی میں پہلے کبھی کیا ہے میں نے کہ میں پانچ وکیٹ لے کے پانچ وکیٹ پہلے بھی دیا ہے میں نے تو سجدہ نہیں کیا لیکن جس دن مجھے سجدہ کرنا ہوگا تو مجھے بتاؤ نہ کہاں کرنا ہے مجھے سجدہ میں انڈیا کے ہر منچ پہ کروں گا اور مجھے کوئی بھی کوشن مارک لگا کے دکھائے نہیں یہ چیزیں سوچ ہماری ہمیں کہاں ڈسٹرپ کرنا ہے وہ سوچ ہوتی ان لوگوں کی یہ لوگ نہ تو آپ کے ساتھ ہیں نہ میرے ساتھ ہیں یہ کسی سے پیار نہیں کرتے یہ کیول چگل خوری سے پیار کرتے ہیں ان کو کانٹینٹ چاہیے کچھ بھی چاہیے میں پانچ وکیٹ لیا کیونکہ میں پانچ وکیٹ لیا شاید چھٹا آور تھا اور میں اس ایفرٹ سے ڈال رہا تھا کہ میری لیمٹ کے باہر ڈال رہا تھا کیونکہ تین تو آؤٹ ہوئی چکی تھی اب میرے دماغ میں یہ تھی کہ یہ تین چار آور میں میں پانچ کر کے جاؤں یہاں سے کیونکہ تین مل گئے تھے مجھے شروع میں تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں فل افرٹ سے میں ہنڈڈ نہیں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ سے ڈال رہا تھا اس ٹائم جو میرے اندر ایبلیٹی اس سے زیادہ ہی پھیک رہا تھا میں میں تھک چکا تھا وہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا بیٹ ہو رہا تھا جب پانچ وکیٹ ہوا تو میں گھٹنوں پر بیٹھا تھا اب اس نے جب بال ایسی کی تو میں آگے جھوکیا لوگوں نے اس کا تو میمی بنا ڈالا اور بھائی اتنے فری لوگ ہیں نا دنیا میں مجھے نہیں لگتا کسی اور کوئی کام ہی نہیں ان لوگوں کو نیوزیلینڈ والے میچ کے بعد آپ نے پھر نیوزیلینڈ میں پانچ وکٹے لی پھر انگلینڈ پھر شرلنکا پھر آگے سیمی فائنل اب سیمی فائنل میں بورٹ پہ تو چار سو رن تھے لیکن ایک سٹیج پر تو ایسا لگ رہا تھے کہ کہ چار سو چیز بھی نہ ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے آتے ہیں محمد شمی سچ میں اس لیے تو لگ رہا تھا کیونکہ بان کھیٹے پہ محچ ہے باؤنس ٹرو رہتا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں چار سو بھی بن جائیں گے اگر آپ کے سٹ بیٹسمنٹ کھڑے ہیں تو آپ کے چار سو رن کوئی معنی نہیں رکھتے اس وکٹ کے اوپر کیونکہ بول ٹریول کرتا ہے بول باؤنس پہ آتا ہے پیس اچھی ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ ہاں رن پہ سیف نہیں ہوتے کیونکہ آپ جو ایک ٹیم جو برابر کی ٹیم آپ کے سامنے کھیل رہی ہے وہ بھی بنا سکتی ہے اور جب آپ سیکنڈ بولنگ کر رہے ہوں کیونکہ وہاں پہ ڈیو بھی ہوتا ہے بول تھوڑا سا سوفٹ بھی رہتا ہے ایزی آنے لگتا ہے بیٹ پہ بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس ٹائم وہ جیسے میں بھی بولا تھا کہ دوپیر میں بولنگ کرنا اور رات کو بولنگ کرنا بہت الگ چیز ہوتی ہے کہانی گھر پڑ وہ کیچ چھوٹنے پہ ہوئی تھی آپ نے کیچ چھوڑا میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسے بھی میں کیچ چھوڑ سکتا ہوں بہت ٹیک ہے part of the game ہے لیکن کیچ چھوٹنے کے بعد میرے دماغ میں آیا تھا کہ اب یہ آؤٹ ہو جانا چاہیے نہیں تو نہیں تو یہاں کیونکہ دونوں سیٹ کھیل رہتے بہت ضروری تھا دماغ میں اس ٹائم پہ مجھے پریشر آیا تھا میں اگر کہوں کہ ہاں نہیں سوچا یا لوگوں کو نہیں لگا کہ اس پہ پریشر نہیں تھا تو لوگوں کو نہیں بتا چلو لیکن اندر سے میرے پر پریشر تھا اور ایک بھی بیڈ کمنٹس یا بیڈ فیس سکرین پہ دکھاتے ہیں جو شاکنگ فیس دکھاتے ہیں وہ بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملا کہ ہاں کسی نے میرے لیے خراب ریک کیا ہو وہ مجھے بہت اچھا لگا لیکن جب بالنگ آئی تو بس ایک ہی چیز دماغ میں تھی جب میں رن اپ پہ تھا میرے دماغ میں ایک ہی چیز تھی یا تو یہ مجھے تین چھکے مارے گا یا میں اس کو آؤٹ کروں گا میرے ایک ہی چیز دماغ میں تھی کیونکہ کیچ میرے سے جھٹا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں نے چاہے جو ہو جائے ان چھے بولو میں جی اب تو تین چھکے مار یا بھائی اپنا وکٹ دے کے جائے گا وکٹ دے کے نہیں جائے گا وکٹ لوں گا لینے کی تو کوشش چھے بولو میں کر رہی ہی تھی جب تین چھکے مارے کھانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں کھا لوں گا تو مجھے وکٹ لینے نہیں ہے کسی بھی کنڈیشن میں مجھے وکٹ چاہیے تھا وہ کپتان آئے آپ کے پاس اس وقت جب وکٹے نہیں مل رہی تھی کیچ چھوٹ چکا تھا اس بال ڈالنے سے پہلے اس پیل سے پہلے نہیں نہیں کسی نے بھی برا مطبع ایسا نہیں ہوا کہ ہاں ہم لوگ چھوٹ جاتا ہے نیکس بول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کیچ کے بارے میں کسی نے کوئی ڈسکسن نہیں کیا ایسا نہیں نہیں آپ نے جب سپل شروع کیا جب سپل شروع ہوا تھا تو وہ ہی تھا کہ اس کو بھی پتا تھا میرے کو بھی پتا تھا کہ وکٹ کی یہاں ہی ایک ضرورت ہے اگر میں چل آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے لیکن ہم ٹرائی اس کا کر رہے تھے پہلے کہ وہ آؤٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ لمی اننگ اور سٹرونگ اننگ کھیلتا ہے تو وہاں پہ وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو سلور پہ آؤٹ ہوا آؤٹ ہوا پھر پھر نہیں رکھ سکتے تھے پھر نہیں رکھ سکتے تھے پھر کیونکہ وہی ایک جگہ کمپیوٹر کی گیم ہوئی اس کے بعد اس کے بعد تو آپ نے وقت ہی نہیں دیا میچ ایسے ایسے کر کے قتم ہو گیا بڑھ یار ایک بار پہ لگا تھا کہ کہیں بن نہ جائے بول تو اس لئے سادھ وکیٹ لیا ہر انسان اپنی تعریف کرے گا یا لوگ بھی سامنے والے بھی تعریف کرے گا سادھ وکیٹ اتنا ایزی وڑھنے کرکٹ میں نہیں ہے نہیں تو ہر آدمی پیڑ پہ چڑھ جائے گا اس ٹائم کے اگر میں ابھی ہوں اپنا کالر کھڑا کر کے چلوں یہ وہ بٹ ہمیں پتا تھا بیچ میں کیا کنڈیشن ہو گئی تھی ہماری سب کو پتا تھا وہ بات بہت مطلب وہ میچ جیتنے کے بعد اتنا ریلیکس ہوا تھا نا دماغ پورا ٹرنیمنٹ میں نہیں ہوا بچ دی 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 ویڈیو زبردست تھی اور شامی بائی پیج جن لوگ نے ٹرول کیا ان کو جواب مل گیا ہوگا اور ٹھیک تھاک جواب مل گیا ہوگا بال کی سیچویشن وہی اتنا بڑا لیجنڈ پاکستان میں آپ کو سمجھا رہا ہے اور پھر بھی پاکستانی اس کی بات پر نا دیان دیتے ہوئے وہی فرقہ واریت والا چیز جو ہے نا وہ اٹھا کے اس کو لے آتے ہیں اور ٹرولنگ میں ٹرول کریں آپ اگر آپ کسی میں غلطی نظر آئی ہے تو اس کو ٹرول کریں لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کہ بیہائنڈ سٹوری کیا چل رہا ہے ریالیٹی کو پکڑیں اس کے بعد آپ ڈیبیٹ کریں گے یا کئی سوال کریں گے آپ کا سوال پڑا بھی جائے گا دیکھا بھی جائے گا اور اس کے بعد اس پہ رپلائی بھی آئے گے اور وہ پازیٹیو وے میں ہوں گے تو یہ چیز درشائی کی کہ آپ پڑے لکھیں بندے ہیں اور تھوڑی سینسبل بات کرتے ہیں اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اس طرح میڈیا پہ امپیکٹ آپ کا بڑھتا ہے لیکن اس طرح کی بکواسیات اگر لکھیں گے کسی کے بارے میں بینہ سوچے سمجھے آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو رپلائی بھی کسی کہتا ہے پھر اس رپلائی پہ آپ دیان بھی نہیں دیتے وہ بھی اتنا بڑا لیجر پاکستان کا آپ کو دے رہا ہے کہ بھائی بالچوز ہوتے ہیں یہ سسٹم ہے یہ کلیہ ہے اس کے تھوڑ چلتا ہے یہ وہ چل رہے تھے لیکن یہ ہے کہ سیچویشن باقی انہوں نے سچ بولا ہے کیونکہ گراؤنڈ میں یہ لڑ رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ سیچویشن ٹیم لیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے اس پہ چار سو کیا پانس سو بھی بن سکتا ہے اگر وہ سیٹل تو وہ سیٹل ہو گیا تھا اور جیسے وہ شارٹنگ کھیل رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آخری بال تک جائے گا کیونکہ سیچویشن جو ہے کمپلکیٹو اوپر سے شامی نے کیچ چھوڑ دیا تو وہ کیچ چھوڑا لوگوں کا ریکٹ تھا میڈیا پہ ویڈیوز آئیں اس طرح کی وہ کیچ چھوڑ دیا اس لمحے کا لیکن اس کے بعد میچ جیت گئے تو وہ ساری چیزیں جو ہے کور اپ ہو جاتی ہیں لیکن انڈین ٹیم میں میں نے خاص بات دیکھی ہے کہ وہ جہاں پہ کیچ ڈراب کرتے ہیں یا کسی سے مار کھاتے ہیں تو وہ سیکنڈ میچ میں اس کو اوڈ بھی کرتے ہیں تو اس کا حل نکالتے ہیں اس پہ ورک کر کے آتے ہیں تو ٹیم گراؤنڈ میں اتر دیا پتا جلتا ہے یار اس پہ انہوں نے ورک کیا ہوگا ہے وہ اگلے ٹائم اس کو روکتے ہیں جہاں پہ اس کی شارٹ فیورٹ پلیئس ہے شارٹ کھیلتا ہے تو وہاں پہ اس کو روکیں گے تو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کچھ پلیئر نکل جاتے ہیں جو مطلب لیجنڈ ہوں گے وہ سوچیں گے ڈیفرنٹ وے میں وہ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کامیاب ہی ہو جائیں گے لیکن جو مطلب ریگولر پلیئر ہوتا ہے وہ نارمل شارٹ کھیلتا ہے اس کی فیورٹ جگہ ہوتی ہے اس نے کرنا ہے وہ وہ وہاں پہ وہ مار کھا جاتا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ کسمت نے ساتھ دیا اور کہ وہاں پہ محمد شامی جو ہے بیک اپ انہوں نے کیا اور اچھا کمبیک تھا ان کا اور انہوں نے وگڑ لے لی اور کیونکہ وہ سیچویشن بیچ میں کریئٹ ہوگی وہ تھکے ہوئے تھے انہوں نے وہ بھی بیان کر دی نینے بھی جب ویڈیو آئی تھی کسی پتہ نہیں آرجے رونک کی ویڈیو تھی یا کسی اور کی تھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور یہی سیچویشن چال رہی تھی کہ انہوں سجدہ نہیں کرنے دیا اور اس طرح کی کنورورسی چال رہی تھی میں نے اس پہ بھی بولا تھا کہ جب آور کرواتے ہیں اور آپ ایک باری کھیل چکے ہوتے ہیں فیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ آور کروارے ہوتے ہیں تو وہ نرجی جو ہے آپ کی سک ہو چکی ہوتی ہے بلکل تو آپ بلکل لیٹ ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں تو پریشر سیچویشن جو ہے ٹھیک ٹاک سید منت بندے کو وہ بھی لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہے اس کی نرجی بھی فیٹی پرسن جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ سیچویشن تھی اس سیچویشن میں وہ گھڑوں کے بار گیرا اور بار بار اس کلپ کو ریورس فارورڈ چلا کر اور بتا رہے تھے کہ ایک ہے سجدہ نہیں کرنے دیا ایک ہے گراؤنڈ میں یہ اس لبانوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے بھائی کانٹروورسی کام پر چلا رہے ہو سپورٹ میں سپیلٹ کا مظاہرہ کرو اگر سپورٹسمن ہو اگر اس کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو لوگوں میں جیب مینٹیلٹی ہے اور میرے حال میں ابھی ان کو کیڑہ آدھے سے زیادہ نکل گیا ہوگا لیکن ایٹ ڈی اینڈ جو لوگ شو ڈال لے تھے رول اپ ڈالنا ہوا تھا کہ یار ایڈیا بال ٹیٹنگ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اٹونا میٹن کا ہوگا ایڈیا ہار گئی وہ کھیلے وہ ہار گئے اب ان کا موں پھر بھی باندھنی ہوئے اس کے بعد بھی وہ ٹرولنگ کر رہے دیکھ لیں انہوں نے غلط کیا نہ دیکھیں ان کے ساتھ ایسی ہونا تھا یہ تو رب نے اثر کیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے محمد شامی جو ہے میں میرے حال میں بہت ساری انٹرویو دیکھیں اور ڈاؤنٹورد بند ہے نو ڈاؤنٹ انہوں نے کھل کے بتایا ہے زبردست مدہ آیا دیکھیں بلکل لیبا کہ یار یہ سعیدے باری بات پہ میں نے بھی ویڈیو پہلے تو نہیں دیکھی تھی سونا تھا اور یہاں پہ جو نے ویڈیو کی تھی دیکھا نہیں تھا تو میں نے بھی ایسے فیس بک پہ آئی تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی نیچے جو کمرس آئیں گے وہ کیا کیا پاکستانیوں کی منٹیلٹی کیونکہ ہم نے یہاں بولنا ہوتا ہے تو میں نے شیئر کی تھی تو سکلین بھائی بھی کیا ہے تو وہ ویڈیو کو میں نے اس لیے شیئر کر کے رکھا پھر میں نے دو تین بار دیکھا ہے اس کو کہ یہ کیا ہے مطلب سجدہ کرنا چاہتا تھا یا ویسے ہی تھا تو ویسے بکستانیوں کی منٹیلٹی یار ایسا ہی ہے ابھی دنیا بدل گئی ہے ابھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نہ موقع چاہیے بندوں کو کہ اپنا ویو لینا ہے باتیں تو ہر بندے کی دیکھو زبان لگی ہے تو وہ بور رہے ہیں پورے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یا فیس بک پر بنائے ہوئے ہیں اپنے پیج تو ابھی ان کو کوئی موقع چاہیے کسی سے بھی تو وہی ایک معاملہ ہوا اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹرولنگ کی لوگوں نے اور کمٹ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس کے نیچے میں نے وہ شیئر کر کے رکھ لی کہ کمٹ بھی نیچے نہیں کیا کوئی میں نے نیچے دیکھے اپنے لوگوں کی منٹیلٹی کیا چار رہی ہے بس وہی ہے کہ ایک ایک بات کو لے کے سارے رویل کر رہے تھے وہ یہ ہندوستان میں ہے اس لیے یہاں ہندو لوگوں کا راج ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ بور رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں اور ہمیں ازادی ہے یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں نا جب میں کرنا چاہوں گا مجھے کون روز دیکھو انڈیا میں کتنی ازادی ہے اور یہاں کے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں یہاں ایک ہندو لوگ اور انڈیا کے نفرت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں موقع چاہیے انڈیا گہلا تو بلکہ شامی بھائی نے بلکہ صحیح کہا کہ لوگ فالتو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے زیادہ ان کو موقع چاہیے کوئی بس کی کسی نہ کسی کے اوپر بیٹ کمٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کی منٹیلٹی تو آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں یہاں تو اکثریت بری پڑی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب کافی سارے لوگ جو ہم صدرنے لگے ہیں یہ فرق پڑنا میں نے نقل ایک پوسٹ دیکھی تھی میں ویسے بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں ہے تو اس سے لیٹڈ نہیں ہے لیکن صرف پاکستان کی منٹیلٹی کے ساتھ سے میں بتا رہا ہوں ایک پوسٹ تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کرسماس ہے یہ جو آ رہی ہے ابھی کرسچن لوگوں کی تو کرسماس کی مبارک باد دینا حرام ہے اور جو ہے وہ کسی عیسائیوں کے ملک میں جا کے کام کرنا نوکری کرنا ان کی جاب کرنا اور وہاں سے کمائی کر کے پیسے کھانا اور چیزیں کھانا وہ حلال ہے تو یہ اقسم کی ٹوک تھی ٹرولنگ تھی یہ ایک تو اس کے نیچے میں نے کمنٹ پڑے سب نے کہیے کہ بلکل ٹھیکا آپ نے بلکل ٹھیکا ایک دو کو چھوڑ گئے تب میں نے سوچا کہ واقعی ابھی جو ہے وہ منٹیلٹی کافی ساری چینج ہوتی جا رہی ہے دیس کھانا پڑے گا ظاہر ہے کسی کو مبارک باد دینا کوئی میں نہیں کہتا کہ یہ غلط چیز ہے کیونکہ کسی کی خوشی گمی میں شامل ہونا وہ ایک لگ چیز ہوتی ہے اور ان کو مبارک دینا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے آپ کو چینج تو نہیں ہوگے آپ ان کے ایمان کے ساتھ تو نہیں ہے تو میں جب وہ پڑھ کے کومنٹ میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو پاکستانیوں کے کچھ تو مائن چینج ہوئے اور ان لوگوں کا بھی بلا ہوگا جو کہ کرسچن ہے یہاں پہ اور ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان کا پیار مباد دیں گے یہ بڑی چیز ہوگی ہے اور یہ اچھی چیز ہے ملک کے لیے تو مجھے وہ دیکھ بڑی خوشی ہوئی اور اسی طرح بھی دیکھی تھی ویڈیو اور ویڈیو کے نیچے دیکھا ہوا تھا کافی لوگوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان ہے نا تو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے نا اس لئے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس کے سجدے پہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کا سجدہ اگر اس نے کیا بھی یہ ہے تو جتنا چکہ ہے وہ ہو چکہ ہے وہ میں نے بھی کہا تھا ویڈیو میں کہ اگر اس نے سجدہ کیا تو اس کا ہو چکا ہے آپ لوگ اس کے سجدے کے جوابدار نہیں ہیں وہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے اس نے جھکے سارا سجدہ کیا تھوڑا کیا دل میں کیا جیسے بھی گیا اس نے کار لیا یا اس نے تھکاوٹ کے ذریعے جیسے انہوں نے ابھی کلیر کر دیا کہ میں تو صرف تھکاوٹ کے ذریعے تھا چلو تھکاوٹ کے ذریعے وہ جھکے اس طرح تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا نا دوسرے بیرات گولی وہ بھی جھکے تھے تو اس پہ بھی کومنٹ کافی لوگوں نے دیکھ گئے تھے وہ میں نے دیکھ گئے تھے وہ اس پہ بھی کہہ رہے تھے دیکھو جی اب یہ ایک ہندو ہے نا تو وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے بار لیکن اپنے ہندو بھائیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی ہندو کومنٹی کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکا تو مطلب وہ اس پہ بھی کر دیا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے ایک بات ہے اس پہ بھی یہی سارا گوچ ہے وہ کیا ہے تو باقی یہ ہے کہ کچھ نہیں کہا جاکتا لیکن انہوں نے جو ہے وہ ساری باتیں کھول دیا اور گیند کی چپ کے بارے میں بتا دیا سارا کچھ بتا دیا اور کیسے کیسے انہوں نے آؤٹ کیے کیا دل میں تھا کیا ہے اور انڈیا میں کیا محسوس کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہیں تو کر لیں گے ہمیں کسی نے کیا رکنا ہے ہم نہ کسی کو روک رہے نہ کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ تو اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے تو وہ پاکستان میں تھوڑی ہیں کہ جہاں پہ روکا جائے جہاں پہ فتوے لگ جائیں اور لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ازادی سے رہ رہے ہیں خوش ہیں وہاں پہ وہ گرب کر رہے ہیں مسلمان ہونے پہ بھی اور انڈیان ہونے پہ بھی تو اس میں دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیکے دار نہیں بننا چاہیے مذہب کا اور کسی کی ایمان کا ٹھیکے دار نہیں بننا چاہیے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے وہ پرسنل ہے اس کا تو اس کو پرسنل ہی رہنے دیں ہم جتنی پاکستانی قوم نے نیگٹیویٹی پھیلا دی ہے اور جتنی جہلیت کی ڈگرییاں پاکستان نے لے رکھی ہیں میرے خیال میں انڈیا سے بہتر اب پاکستانی قوم کو کوئی بھی نہیں چانتا اور انڈیا کے لیے یہ بڑی عام سی چیز ہو گیا اگر پاکستان کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی بھونگی ماری جاتی ہے تو اب انڈیا میں اس چیز کو تاجیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ اس چیز کو پہلے سے لے کے رکھتے ہیں کہ یار اگر کوئی کنٹری کسی بھی چیز پر بات کرے یا نہ کرے لیکن پاکستان کوئی نہ کوئی نکتہ ضرور نکالے گا بھونگی مارے گا کیونکہ یہ فطرت ہوتی ہے کچھ جیسا کہ بچوں کی فطرت ہے ڈسنا سام کی فطرت ہے ڈسنا وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا اور پاکستانی قوم کی فطرت ہے کوئی نہ کوئی نکتہ نکالنا اور نیگٹیویٹی پھیلانا اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈیگریٹ کرنے کی انڈیا کو کوشش کرنا اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ ملی جائے اب اتنا بڑا ایک لیجنڈ پلیئر ہے چلیں ایک ہم بندہ اگر یہ بات کرتا ہے نا تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے یار آپ کھیلتے رہے ہو آپ کو ساری سمجھ ہے آپ کو پتہ ہے بول کس طرح چوز ہوتا ہے کتنے لوگ اس کو چیک کرتے ہیں امپائی چیک کرتے ہیں دونوں ٹیمیں چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے بول سیلیکٹ ہوتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انڈیا کی طرف سے کچھ ڈیوائس لگی ہوئی ہیں تو یہ کتنی بڑی بے وکوفانہ اور جاہلانہ حرکت ہے جو آپ نے کیے اور دوسری چیز ہے اگر محمد شمی نے سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ محمد شمی سجدہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ آپ محمد شمی کے ساتھ تو نہیں ہیں اور انڈیا کے اگر آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہیں اور یہاں ظلم ہو رہے ہیں اور بھائی آپ اپنے ملک میں تو دیکھو کہ کیا اور ہے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ تو چلو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کے ہاں تو کوئی بھی اقلیت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے فورس کرتے ہیں فورس فلی کرتے ہیں پھر آپ کے اپنے مسلمز بھی چلو وہاں کے ہندو جو ہے ہندو کے لیے تو مفاد پرست ہے اس بات کو تو مانو گے کہ ہندو ہے جو ہے وہ کسی ہندو کو نقصان نہیں دے سکتا تو یہاں کے تو مسلمان نظر ہوتا ہے اپنا اکس ہوتا ہے اس کو ویسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں اور اپنا اکس جی ہوتا ہے وہ ایک ایسا شیشہ ہوتا ہے جس میں لوگ دوسروں کو جج کرتے ہیں اور جب ہمارا پاکستانی قوم کا اپنا اکس ہی اس طرح کہے کہ نیگیٹیوٹی والا اور جہلیت والا تو پھر ہمیں سارا کچھ غلطی نظر آنے پھر ہمیں کبھی ٹھیک نظر آئی نہیں سکتا ملکل صحیح ویڈیو اچھی تھی اور واقعی سن کے مزا آیا ان لوگوں کے موں پہ تماشا ہے جو اس طرح کی کمرٹس کرتے ہیں میرے حال میں نیکس ٹائنگ آپ نہیں کریں گے کیوں کہ شامی نے ان کو جواب دے دیا بارا جی کمرٹسیشن کا واقعی مزا آیا انجائے کیا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی اپنے کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس